مینگو ملکشک ریسپی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک آم لیا جس کو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کے اندر کنڈنس ملک ایڈ کروں گی یہ اس کا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے اسی سے یہ آپ کا جو ملکشک ہے وہ بہت تک اور کریمی سا بنے گا میں نے یہاں پہ پانچ ٹیبل سپورن ایڈ کی ہیں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر ون فیفٹی ایمل جو ہے ملک ایڈ کی ہے بلینڈن کے بعد مت ایڈ کیجئے جی جی جناب میں نے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے سے بلینڈ کیا اور اس کو میں ایک چلز کلاس کے اندر سپ کروں گی ماشاء اللہ اس کا آپ ٹیکسٹر چیک کیجئے ایسا کریمی فلافی اور رچ قسم کھائے کہ میرے سے تو نہیں رکا جا رہا اس کے بعد میں میں اس کے اندر چوکلیٹ سیرو پیٹ کروں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجی اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو سب بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوگا چیز جناب ہمارا بڑا زبردست سا تھک کریمی قسم کا مینگو ملک شیک ریڈی ہے آپ اس کو اپنے فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی